اسلام علیکم ویلکم تیو دا شو امیگریشن ویر تارک شو کا فارمیٹ اب تک آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ شو میں کال کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ منثابت ہو سکے اور اس کے علاوہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ پلیز سوشل میڈیا پہ شو کو فالو کیا کریں اس پہ پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ کی کال نہیں ملتی ہے کوئی اور آپ کا سوال ہوتا ہے تو ایٹ ایز ہائیلی لائکلی کہ اس کا جواب میں نے کسی اور شو کے اندر دیا ہو یا اسی شو میں پہلے دیا ہو آلریڈی لوگ پیشنٹلی ویٹ کر رہے ہیں کال پہ تو میں اس لئے زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم 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 اسلام جی سر حکم مجھے پوچھنا تھا 2008 میں میں میری وائپ اور دو سال کی بیٹی یہاں ایزا ٹوریسٹ آئیتے ہیں جی 2009 میں میری ایک اور بیٹی یہاں باون ہوئی آہا آفتر 9 years 2017 میں ہم نے 7 years base پہ ہم نے کیس اپلائی کیے آہا جو کہ 2018 ڈیسیمبر میں ہمارا فنگر پرنٹس ہوا جو کہ ایک سال بعد ہوا ٹھیک ہے اسے فنگر پرنٹس ہوتے بھی ہمارے دو مہینے ہو چکے اب تک 14 منتھ ہو گیا میں وہ کیس پہ نے کچھ پتا نہیں چلا ہے جی میرا ساوال یہ تھا نیکس منتھ میری جو بیٹی یہاں باون ہوئی اس کے 10 years finish ہو رہے ہیں اب میں آلیڈی فیس میں جمع کر رہا چکا ہوں جو میرے سانس سال کے base پہ اب مجھے اور ایکسٹر پیسہ خرچا کر کے مجھے یہ 10 years کی اس کے registration کروانے تو کچھ ایسا ہے جو میں وہاں سے اپنا کیس میری بیٹی یہاں کیس بڑھو کر کے صرف 10 years کی base پہ پہ پر اپلائی کروں میں پلیس مجھے جواب مجھے فون پہ ہی دے دیجئے پلیس اوکے تینکیو ویری مچ امین آبیسلی جو آپ نے 7 year کی اپلیکیشن ڈالی اس پہ دھائی سال کا ویزا ملتے اور اگر بچے کو 10 years پورے ہو رہے ہیں it makes perfect sense کہ آپ اس کی ریجسٹریشن کرائیں as british citizen رادہ دن کہ آپ ان کا دھائی سال کا ویزا کروائیں تو جو وائد option ہے کہ آپ ہوم آفیس کو خط لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ میری بیٹی الیجبل ہوگی ریجسٹریشن کے لیے میں اس کی الگ اپلیکیشن ڈالنے لگا ہوں تو آپ میرے پیسے میں withdraw کرتا ہوں اس کی ایک dependent کی اپلیکیشن اور میرے پیسے آپ پلیس اس کو refund کر دیں اور دیکھیں کہ ہوم آفیس کیا بولتا ہے اور جہاں تک آپ کی ریجسٹریشن کی اپلیکیشن ہے وہ unfortunately آپ کو پیسے دینے پڑیں گے آپ try کر سکتے ہیں ہوم آفیس سے کہ جی میں نے already ادھر 1500 پاؤنڈ دیئے ہوئے ہیں sorry 1500 کہہ رہا ہوں 1083 پاؤنڈ اور آئی ایچ ایس کے پیسے دیں آپ اس کو ادھر ایجسٹ کر لیں لیکن نوملی دیکھا جاتا ہے کہ ہوم آفیس مانتا نہیں ہے اس بات کو لیکن اگر آپ try کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں اور اگر وہ نہیں مانے تو then of course you make new application with the application with the fee لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو complicate نہ کریں اگر آپ ریجسٹریشن کے اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اس کی proper fee دیں اور ریجسٹریشن کے لئے اپلائے کریں اور جہاں تک بات ہے جو آپ نے FLRFB ڈھائی سال کی ڈالی ہو در ان کو اللہ خط لکھیں کہ یہ جو میری dependent ہے ایک میری application کے اندر میں اس کو withdraw کرنا چاہتا ہوں تو وہ پیسے مجھے refund کر کے دے دیں and i wish you all the best اس چیز کے اندر thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello تاریخ صاحب کیسے ہیں میں بالکل خیریت سے اسلام علیکم اسلام علیکم تاریخ صاحب میں دلی بات کر رہا ہوں مجھے دو سوال کریں آپ سے جی جی دلی بھائی پوچھیں سر جی پہلا سوال میرا یہ ہے میرے دو تین دوست ہیں میرے ساتھ ہم لوگ آپ کا کارے کامل ریگلی دیکھتے ہیں تو سوال یہ کہ وہ یہاں پہ تقریباً دست سے گیارہ سال تک رہ رہے ہیں اور وہ وزیدر ویزا پہ یہاں پہ آیا تھے ٹھیک ہے اور ابھی سننے میں کوئی گایڈنس آیا ہوں اپلائے کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ ہے یہاں پہ اچھا اور کوئی سوال آپ کا ایک سوال یہ تھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ویزا ہوا ہے سیون ایس پہ میری بچی گر اٹھکے تو مجھے وہ تین ایس والا ملائے ڈھائی ڈھائی سائل کر کے تو وہ فائی ایس کے اندر ہم سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پہلے میں ایک بڑی امپورٹن بات میں آپ کو بتا دوں تو پلیز گوھر سے سنیے گا دلیب اور یہ باقی لوگ بھی سن لیں پہلے تو سینکیو سو مچ کہ آپ لوگ شو دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہوم آفیس نے کچھ عرصہ پہلے اپنا فیملی ان پرائیویٹ لائف کے اندر انہوں نے اپنی پالیسی میں ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں سیکشن ایڈ کیا وہ انہوں نے سیکشن یہ ایڈ کیا انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ یا ٹینئر ان کو ہو گئیں یا ٹینئر روٹ کے اوپر جانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے فیملی ان پرائیویٹ لائف کے اوپر ایک روٹ ہوتا ہے پانچ سال کا اور ایک روٹ ہوتا ہے ٹینئر کا زیادہ تر ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ ٹینئر روٹ کے اوپر وہ جا سکتے ہیں جو لوگ کسی بریٹش کے ساتھ یا انڈیفنیٹ لیفت رومینی ریفیجی سٹیٹس کے ساتھ شادی ہوئی ہو ان خاتون ان سپاؤس کے وائس ورسا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوم کنٹری نہیں جا سکتے یا آپ کی ایک پرنٹر ریلیشنشپ ہے کسی کالفائنگ چائل کے ساتھ تو وہ فائیو یر یا ٹینئر روٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ہوم آفیس نے وہ ٹینئر روٹ کی تھوڑی جسٹیفیکیشن دی ہے اور انفورچنیٹلی کچھ لوگوں نے اس کو یہ سمجھنا شروع کر دی ہے کہ ہوم آفیس نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ الیگل ہیں اس ملک میں دس سال آپ اپلائے کر دیں دیکھیں اپلائے کوئی بھی کر سکتے اگر آپ میرے پرانے شو بھی دیکھیں تو میں ایک بات بولتا ہوں کہ اپلیکیشن ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بریٹش پاسپورٹ سے لے کے سیٹو سیٹلمنٹ آؤٹسائیڈ درول کوئی بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا مجھے ویزا ملے گا یا نہیں تو اگر کوئی بندہ الیگل ہے اس ملک میں دس سال سے اب آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ اندر فیملی ان پرائیویٹ لائف جو صرف پرائیویٹ لائف ہے میننگ جو بندہ سنگل ہے اکیل ہے کوئی فیملی یونٹ اس کے ساتھ نہیں ہے اس کا اندر ہیومن رائٹس جو دو ہزار بارہ میں قانون آیا تھا انہوں نے ٹوینٹی یئرز کر دی ہے تو دس سال کا تو بہت ہی ریئر کیس ہوگا کہ کسی کو ٹین یئر کے اوپر مل جائے جو اللیگل ہے اس ملک میں انلیس تو ان شورٹ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک بیشمن انہیں پولیسی میں سیکشن ایڈ کیا اس سے لوگ ایکسائٹیڈ نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ آپ الیگل ہیں اس ملک میں ٹین یئر سے آپ کو ویزا مل جائے گا نو آپ اپلائے بالکل کر سکتے ہیں میں نے بولا نا آپ سیٹلمنٹ سے لے کے بیٹش پاسپورٹ سے لے کے کوئی بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں پیسے دیں اور اپلیکیشن ڈال دیں ہم آفیس اس کو کنسیڈر کرے گا لیکن ویزا ملنے کی بات کریں کہ کیا مجھے اس اپلیکیشن پہ ویزا ملے گا یا اگر نہیں ملے گا تو میرے فائٹ کر کے ویزا حاصل کرنے کے کیا چانسز ہیں تو انفورچنٹلی وہ جنہوں نے پولیسی میں ایک سیکشن ایڈ کیا ہے کہ جو لوگ ٹین یر فیملی ان پرائیویٹ لائف میں جاتے ہیں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو انفورچنٹلی وہ ان لوگوں کو بالکل ہلپ نہیں کرتا جو الیگل ہیں اس ملک میں اور سنگل لوگ ہیں not with a family بٹ سنگل ان کی سیچویشن وہی ہے جو پہلے تھے تو آئی نو کچھ لوگ ایکسائٹیڈ ہو گئے ایک دو آرٹیکل پڑھ کے بٹ ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں تک آپ نے مجھے بولا ہے کہ اس کے بعد آئی تنگ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو سیون یئر کی بیس پہ ٹین یر لائفل ریزڈنس ملائے تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو نوملی بچے پرنٹر روٹ پہ ٹین یئر پہ ڈالتے ہیں تو صرف اس صورت میں زیادہ تر ان کو سوچ کرتے ہیں فائیو ویئر میں چب آلریڈی آپ کی سپاؤس کے پاس یہاں سیٹل سٹیٹس ہو لیکن اگر آپ کو فیملی ان پرائیوٹ لائف کے اوپر ٹین یئر پہ ڈالا ہے that it is very difficult کیونکہ آپ سیون یئر پہ تھے یعنی کہ آپ کی سپاؤس اور آپ کے بچے کسی کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں تھا اور جو سیون یئر کا قانون بچے پہ اپلائے ہوتا ہے اس کی بیسس پہ آپ کو ملا ہے تو اس کا روٹ ہے ہی ٹین یئر کا کیونکہ آپ کی بچے کے پاس سیٹل سٹیٹس نہیں ہے یا آپ کی وائف کے پاس نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اگر ٹرائے کرنا چاہیں تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا ان کی پالسی کی بات ہے ہم آفیس کی کہ ابھی ٹرائے نہ کریں جب آپ کی ایکسٹینشن کا وقت آئے تو آپ پھر اپنی اگر آپ کی اٹھانہ ہزار چھے سو کی ریکوائیمنٹ پوری ہے باقی چیزیں آپ کی پوری انگلیش ٹیسٹ چلیں اگر اٹھانہ ہزار چھے سو کی ریکوائیمنٹ پوری بھی نہیں ہے تو کم از کم انگلیش ٹیسٹ دے کے آپ ہوم آفیس سے ریکویسٹ کر سکتے کہ جی مجھے ٹین یئر سے پیرنٹ روٹ پہ فائیو یئر پہ سوچ کر دیا جائے لیکن جو پریکٹیکلی دیکھنے میں آیا کہ ہوم آفیس زیادہ تر یہ ان لوگوں کو سوچ کر کے دیتا ہے جن کے سپاؤس آلریڈی ہاں سیٹل سٹیٹس پہ ہیں یا بچوں کو یہاں نیشنالیٹی مل گی یا سیٹل سٹیٹس مل گیا ہے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے بات افکورس ٹرائے کرنے میں کوئی ممانت نہیں ہے بات دونٹ ٹرائے جب آپ کے بورٹ ٹائم ویزے پہ رہتا ہے بکوز پیسہ بہت ہوتا ہے اس اپلکیشن کے ان یوں میں لوس all that money تین کیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو سلام علیکم والیکم سلام سر گریبنگ گریبنگ تیو پرسکر اگلی کنک تیو میکنگ 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 میرے چھوٹا سو آپ سے فون کرنے کے بعد میں نے ان پی کو کنسل کیا تھا جانوری میں جسے میری کمپنی میں پیر بزیت ہوا تا کمپلائنس آفیس سے جنہوں نے میرا میرے ایمپلائی سے انٹیو لیا تھا اور بات چار پانچ دن پہلے مجھے ایک لیٹر آیا تھا جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دیسیجن کے لیے چھے مہینے سے زیادہ لکھ سکتے میکنگ میرا قوشن یہ ہے کہ انٹیو کے بعد بھی اب کیا دیسیجن مجھے چھے مہینے کے بعد ملے گا کہ پیلے ملنے کی چانسز ہیں یا آپ کی پیلی ایکسٹینشن تھی پیلی دفعہ آپ کو تیر ٹو ملے یا ایکسٹینشن تھی نہیں ستر سب میں نے آج میں تیر ٹو جن سے پرمننٹ ویزیڈنس کے لیے اپلائی کیا تھا اچھا پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے پرمننٹ ویزیڈنس کے لیے سے زیرہ ہمارا ٹائم لگے گا بکوز وہ جن کیسز میں وہ کمپلائنس کے لیے اٹھا لیتے ہیں یا کبھی کبھی کچھ کیسز کمپلائنس کے لیے نہیں اٹھاتے ان کے پاس ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے انہوں نے ایک دفعہ اپنی پالیسی میں پرامس کیا تھا کہ ہم ہر کیس کو سکس مانس کے اندر کریں گے تو کبھی کبھی وہ ایکسٹینڈڈ لیٹر دے دیتے یا ان کے پاس ابھی ٹائم نہیں اس کو دیکھنے کا تو ادھر گھبرانا نہیں چاہیے اب ہم آ جاتے ہیں ٹے ٹو پہ جب آپ کے سپانسر کا وزٹ ہو نوملی یار یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ دی ٹنیور آف یور سپانسر جس پہ ان وہ ریجسٹر آف ٹے ٹو پہ ہوتے ہیں ایک کمپلائنس وزٹ ان کا ویسی لازمی ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پانچ سال اپنے سپانسر کے ساتھ گزار لیتے ہیں اور کبھی کمپلائنس وزٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب آپ کو بھی پتہ ہوگا یہ بات کہ چب آپ سیٹلمنٹ اپلائے کرتے ہیں تو ایک چیز ساتھ بولنی پڑتی ہے کہ جی ابھی بھی آپ کے سپانسر کو لکھنا پڑتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے آپ کی اور ظاہری بات ہے کہ آپ موسٹ لائکل ایک ایک سپیرینسٹ ورکر ہوں گے سو وٹیور اس دی ہائر آف جو انہوں نے ترٹی ٹو سمتنگ تھاؤزن کر دی ہے یا جو آپ کا کوڈ ہوگا اور سرٹن کوڈز فورٹی فائی ففٹی تھاؤزن پاؤنڈ تک بھی چلے جاتے ہیں so whatever is the hire of that وہ آپ کو سیلری بھی ڈیکلیئر کرنی پڑتی ہے تو کبھی کبھی ہوم آفیس اپنا کمپلائنس وزٹ کرتا ہے سپانسر کو دیکھنے کے لیے تو جو آپ کا وزٹ ہوا تھا وہ نوٹ سو مچ آپ کی وجہ سے ہوا تھا وہ آپ کے سپانسر کی وجہ سے ہوا تھا because most likely ان کا پچھلے پانچ سال میں جب سے ان کے پاس لائسنس آیا ہے سوائے انیشل وزٹ کے جو I'm just assuming لیکن I think that that would be most likely کہ جو ان کا پہلا وزٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو لائسنس مل ہے اس کے بعد ان کا کوئی وزٹ نہیں ہوا and that is why the home office has come in and done a visit وہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ monitoring policy or compliance day to sponsor کی پوری ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے and if they're happy with all that تو پھر جا کے وہ ایک qualifying report دے دیتے ہیں non qualifying report دے دیتے ہیں and پھر وہ Sheffield کے اندر جا کے they do a tick تو basically ابھی آپ کا case most likely اس لئے رکھا ہوگا کہ جو day to sponsor والے ہیں وہ انہوں نے compliance visit کیا آپ کے sponsor کا وہ ایک non qualifying report دیں گے کہ جی سب کچھ بلکل ٹھیک ہے تو Sheffield والے کہیں گے ہا جی ان کا جو license ہے بلکل safe ہے اور اس کی وجہ سے شاید آپ کا case رکھا ہے and then they carry on with that لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کچھ آپ کے sponsor کے license کے ساتھ کرتے بھی ہیں of course آپ کے پاس remedy ہے but I'm not assuming اور نہ میں یہ بول رہا ہوں کہ کوئی problem ہوگی تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ wait کریں اور ایک چیز میں آپ کو بول دتا ہوں جو آپ کے لئے helpful ہوگی because اس کی تھوڑی میرے پاس information ہے کہ جب وہ compliance visit کی report منگوا سکتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ report آگے بھیجتے ہیں اس میں جو comments دی ہوتے ہیں انہوں نے compliance report کے اندر وہ پڑھ کے بندے کو بالکل آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آیا یہ میرا license suspend کرنے لگیں revoke کرنے لگیں یا they are happy with me تو وہ ایک چیز آپ بڑا predetermined بڑے آرام سے کر سکتے کہ اگر آپ اسی compliance department جنہوں نے آکے اور آپ نہیں کر سکتے آپ کا employer کرے گا ان کو email کہ جی آپ نے visit کیا تھا مجھے please visit report کی copy دے دیجئے and that's a good indication آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا comment دیا آپ کی sponsor کے بارے میں لیکن وہ آپ request نہیں کر سکتے آپ کا sponsor کرے گا Thank you so much for your a call اگلے caller کی طرف چلتے hello 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 assalamualaikum hello assalamualaikum hello good evening sir good evening to you sir yeah thank you very much thank you for last week to request no application do have mistake on our daughter بیجا پیجا 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 بیجا hour گیا سکتے میرا بیجا گراند بڑی میرهوان and wish sir thank you kore tushis sa dini help kore sir بہت مبارک kore no no problem sir بہت مبارک ایک میرا سوال ہو رہا جی میری vajf اپ وی خیل بیجا بیٹی 5 batteries ہماری اپکیشن کاری ہے کہ باید چیلٹ کاری ہے پیرنس کاری ہے وہ پیرنس کاری ہے تو انگلی تیسٹ مانگ دے گا کی کارو اگر؟ جو آپاں چیلٹ کارو کی کارو سوری تاری لاس گل نہیں میں نے سوجے کی کارو تو اسے ایکسٹینڈ کرو تو اسی کے نہیں نہیں جیڑا بیجا ہے پھر اوہ میرا انہوں ویلی کار ساگ دے گا تاں نمی اپکیشنی ایسی پایی ہے آرہس من باید سر جی میں باتا رہے ہیں کہ اب بریک کا ٹائم ہوئے میں بریک لے لوں پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا سر بریک پہ جانے سے پہلے ایمیل پہ سکرین لیکن پلیز میں آپ کو ایک ریکویسٹ کر دوں کہ لوگ جب مجھے ایمیل پہ سوال کرتے ہیں تو اگر میں آپ کو جواب دے سکوں تو اگر میں آپ کو جواب نہیں دے سکا لیکن جس طرح میں بولتا ہوں کہ آپ شو کو فالو کیجے سوشل میڈیا پہ there is a good chance کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے اب ہم لوگ تھوڑا بریک پہ جائیں گے بریک کے بعد پہلے میں ان کے سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد I'm gonna take some more calls انشاءاللہ I'll see you after the break Welcome back to the show اب بریک پہ پہلے کسی نے call کیا انہوں نے FLRO application ڈالی ہوئی تھی اور اب یہ application کے decision کا wait کر رہے تھے ان کے بچے کو 7 year ہوگے انہوں نے same day premium service لے کے بچے کا ویزا لے لیا تو اب ان کا سوال تھا کہ ہم اپنی application withdraw کر کے کوئی نئی ڈالتے ہیں تو دیکھیں جی پہلی بات ہے آپ نے already FLRO ڈالی ہوئی ہے آپ صرف اس پہ home office کو update کرتے ہیں آپ کو کوئی نئی application ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میری بچے کو 7 year والا جو ان کے immigration rule ہے اس کی basis پہ بچے کو ویزا مل گیا ہے تو اب میں ایک parent ہوں qualifying child کا تو مجھے آپ ویزا دے دیں آپ کو کوئی نئی application ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے because FLRO, FLR, FP application میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اور اگر آپ نے FLRO online پرانے form use کی ہوں گے تو آپ کو ویسے بتا دوں کہ اس کے اوپر option تھی section 120 کی front of the page تو under section 120 آپ کوئی بھی نئی information ان کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو section 120 نہیں بھی ملا تھا اس کے باوجود اگر کوئی نئی information ہے اور ابھی تک آپ کا decision نہیں آیا تو آپ home office کو لکھ سکتے ہیں تو rather than آپ withdraw کر کے زیادہ خرچہ کریں because ہاری باتیں withdraw کریں گے وہ پیسے آتے ہیں واپس نہیں آتے ٹائم لگ جاتا ہے سب سے ساتھ ریک ہے کہ ان کو update کر دیں کہ آپ کے بچے کو ویزا مل گیا اور آپ کو qualifying child کی basis پہ parent relationship کی basis پہ آپ کو ویزا میں دے دیں اور at the same time آپ اپنے امپی کے پاس جائیں اور تھوڑا pressure ڈلوائیں home office کے اوپر تو وہ بیتر طریقہ ہوگا then جو آپ سوچ رہے ہیں withdraw کر کے اتنی headache لینے کی کیا ضرورت ہے most likely آپ نے خود form نہیں بڑھنا کسی legal rep کے پاس جائیں گے وہ اور پیسے آپ سے charge کریں گے form filling کے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں already آپ نے پیسے home office کو دی ہیں اسی کو update کر کے chase down کریں home office کو decision کے لیے and thank you for your kind words and I wish you all the best اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو قانون ہے دو لاک پونڈ والا سوری کون سا والا دو لاک پونڈ والا انٹرپنیورل والا یہ اگر کوئی دو آدمی مل کر کرتے ہیں کوئی ایک ایک لاک پونڈ دو مل کر بھی کر سکتے ہیں اگر دو کرتے ہیں تو دونوں کو انگلیش ٹیس پاس کرنا پڑے گا یا ایک کو کرنا پڑے گا اور ساتھ میں یہ ہے کہ انٹرپنیورل ویزا ہے دونوں کو لے گا یا ایک کا لے گا بڑی مہربانی سر اور کوئی سوال آپ کا بس یہی ہے جی بس اتنے ہیں اگر ایک آدمی تو اپلائی کرتا ہے جی جی میں میں آپ کی بات بلکل سمجھ گیا میں جواب دے دیتا ہوں نوٹو پرابلم سر اوکے سر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کیونکہ جو انٹرپنیورل ویزا ہے وہ بڑا امپورٹن ویزا ہے سپیشلی انویسٹرز کے لیے انٹرپنیورلز کے لیے جو باہر سے آتے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کی بات بلکل درست ہے کہ دو لاکھ پاؤنڈ دکھانے پڑتے ہیں تو اس میں آپ ٹیم میمبر بھی بن سکتے ہیں جس میں ایک لاکھ ایک لے کے آ رہا ہے ایک لاکھ ایک اور لے کے آ رہا ہے تو ٹیکنکلی دو مین اپلیکنٹ بن جاتے ہیں تو جب دو مین اپلیکنٹ بن جاتے ہیں تو پھر دونوں کو الگ الگ انگلیش ٹیسٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ اپلیکنٹ نمبر وان پھر ٹیم میمبر اپلیکنٹ نمبر ٹو سمجھیں دو مین اپلیکنٹ ہو گئے تو اپلیکنٹ نمبر وان جو مین ہے اس کو انگلیش ٹیسٹ دینا ہے لیکن اس کے بی بی بچوں کو نہیں دینا اور جو اپلیکنٹ نمبر ٹو مین ہے مین اپلیکنٹ نمبر ٹو جو ٹیم کا حصہ ہے اس کو انگلیش ٹیسٹ دینے اور اس کی وائف اور بچوں کو انگلیش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک انٹیویو کی بات آتی ہے اگین وہی پرنسپل ہے جس طرح آپ نے خود بولا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اپلیکنٹ کا بھی انٹیویو ہوتا ہے اسی طرح مین اپلیکنٹ ٹیم نمبر وان کا انٹیویو الگ ہوگا مین اپلیکنٹ ٹیم نمبر وان کا انٹیویو الگ سے ہوگا نوملی یہ ہوتا ہے کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے رولز تھوڑے سے ڈیفائنڈ ہوتے ہیں بزنس پلان کے اندر کیونکہ ایک بولتا ہے میں مینیجنگ ڈیریکٹر ہوں گا موسٹ لائکل ایک بولتا ہے کہ میں مارکٹنگ ڈیریکٹر ہوں گا تو ڈیپنڈنگ اون کہ وہ کیا رول اپنا ڈیفائنڈ کرتے ہیں بزنس پلان کے اندر ہوم آفیس والے اس حساب سے سوال پوچھتے ہیں اور یہ ایک بہت ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ دو لاکھ والا ویزا ہے اس میں جو سارا دار و مدار ہے اپارٹ فوم بزنس پلان وہ آپ کے انٹیویو کے اوپر ہے بکر اگر آپ باقی ریکوائرمنٹ دیکھیں وہ ہے پیٹی سٹریٹ فورڈ کہ دو لاکھ پاؤنڈ پڑے ہیں مینٹیننس کے پیسے پڑے ہیں انگلیش کا ٹیسٹ پاس کے جو سٹینڈڈ ڈاکمنٹیشن لوگزاری بات ہے دو لاکھ ہیں تو یہ اپلائی کرتے ہیں چاہے ٹیم میمبر ہوں چاہے الگ ہوں تو جو سارا دار و مدار اس اپلیکیشن کا ہے وہ آپ کے بزنس پلان اور آپ کے انٹیویو پہ آتا ہے زیادہ لوگ بزنس پلان کالفائیڈ اکاؤنٹ یا جو بزنس پلان بناتے ہیں ان سے بنوار لیتے ہیں تو زیادی بات ہے پیچھے پر کیا بات آ جاتی انٹیویو اس لیے سارا دار و مدار بزنس پلان انٹیویو پہ آتا ہے تو اس بری امپورٹن کہ آپ کی پرپیریشن انٹیویو کی بہت اچھی ہو تو اگر آپ کسی کمپیٹن پرسن کے پاس جائیں جو ایکسپیرینس ہے جن کا اس ٹائپ کی اپلیکیشن کا تو وہ پھر آپ کا بزنس پلان پڑھ کے آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن اور گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے سوال ہوم آفیس آپ سے پوچھے گا انٹیویو کے دوران زیادی بات ہے کوئی بھی آپ کو بلیک ان وائٹ کوئی تیس چالیس سوال لکھ کے نہیں دے گا کہ یہ ہی آئیں گے لیکن کوئی انڈکیشن دے دیتے ہیں کہ اس ٹائپ کے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو اس بری امپورٹن کہ دھیان دیں اپنے انٹیویو کے پرپیریشن کے اوپر اور اپنے بزنس پلان پر اور اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو اسلام والیکم اسلام جی میرے آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرا اسبین جو تھے وہ عورستے سے تو ہم نے ادھر شادی کی ہے تو ہمارا اب بچہ ہو گیا تو بچے کی بیس پر ہم نے ورن سروس یوز کی ہے تو انہوں نے یہ اعتراض لگایا تھا کہ آپ کی کوئی ہوم آفز کی پچھلی فیس رہتی ہے وہ پی کرو وہ تو ہم نے پی کر دی اسی دن اب وہ کہتے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم اب انہوں نے لیٹر میں دکھا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ کی فائل پر غور کر رہے ہیں لیکن تین ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرا یہ سوال تھا کہ کب تک ہم نے ورن سروس بھی یوز کیا اور کتنا ٹائم لگا ہے مجھے یہ بتا دے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بھائی آیا تھا ادھر سٹوڈنٹ ویزے پر اس نے ادھر بریٹش لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے تو پونچ سال ہو گئے ہیں تو اس نے ویزا اپلائی کیا وہ تھا شادی کی بیس پر تو پونچ سال اس کا کیس چلتا رہا اب انہوں نے عموم آفز نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ جو آنا واپس پاکستان چلے جو حالانکہ اس کی بیوی در کی بریٹش ہے وہ چھے تھارہ ذات چھے سو سمتھنگ تنہا بھی لے رہی ہے تو پھر بھی وہ عموم آفز نے اس کا ویزا رجکٹ کر دیا ہے پچھلے ہفتے وہ کہتے ہیں کہ آپ واپس چلی جاؤ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے بیسٹ وی کیا ہے میں پلیس مجھے اس سوال کا جواب دیجئے تینکیو سو مچ بڑی مربانی ہے آپ کی دیکھیں اگر آپ میرے پرانے شو سنتی ہیں تو مائنڈ نہ کیجئے گا میں اور باقی لوگ بھی مائنڈ نہ کریں میں ایک بات ریکویسٹ اور بڑا دل سے کہتا ہوں تھوڑا شوخیہ کہ جی اگر آپ مزاک میں بھی کہ جی اگر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ اوم آفز ٹائم کتنا لگائے گا تو بہتر ہے مجھے فون کر کے پوچھلیں تاریخ بھائی جو نیکس لوٹری کے چھے نمبر ہیں وہ کون سے ہیں زیادہ چانس ہے کہ میں جو چھے نمبر رینڈم لی بتاؤں گا شاید وہ لٹری کے نکل آئیں then میرے پاس کوئی یہ فارمولا کہ اوم آفز ٹائم کتنا لگاتا ہے تو یقین کیجئے وہ ایک میجک جو ہے نا فگر کہ اوم آفز کتنا ٹائم لگاتا ہے یہ شاید اوم آفز والوں کو بھی شاید نہ پتا ہو کبھی کبھی بڑا بزی ہوتا ہے ان کے دپارٹمنٹ تو کبھی کبھی کیس ورک کے پاس اتنا زیادہ ورکلوڈ ہوتا ہے کہ he does not یا she does not get around کیس کو دیکھنے کے لیے تو اس کی وجہ سے تھوڑا پہ پیل اپ ہو جاتا ہے پریشر جس طرح آپ نے اپنے کیس کو بتایا کہ آپ کے ہزبن کے پاس ایک کالفائنگ چائل ہے اس لانگ اس یہ پروو ہو جائے کہ it is not reasonable for the child to leave the United Kingdom it is most likely میں یہ نہیں کہتا straight forward کیس ہے لیکن بڑا ہی strong reason چاہیے ہوم آفز کو آپ کے ہزبن کو واپس بھیجنے کے لیے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ بڑے solid ground کے اوپر ہیں it is just a matter of کہ وہ کب decision دیتے ہیں ایک بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کیونکہ آپ نے premium service use کی آپ کی expectation تھی کہ ہوم آفز جلدی اس چیز کا decision دے تو میں یہ request کر سکتا ہوں اپنے local MP کے پاس جائیں اور اس کو بولیں دیکھیں ہم نے premium service use کی تھی اور ہوم آفز کو چاہیے کہ اب ہمیں جلدی decision دے اور MP کو بولیں کہ وہ ہوم آفز کو خات لکھے جہاں تک بات آپ کے بھائی کی ہے دیکھیں کاغذات پڑے بغیر کوئی بھی نہیں بول سکتا میں ایک محورہ بولتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ بولیں جی یہ میرا operation کر کے tumor نکال دیں لیکن اگر آپ x-ray نہیں دکھائیں گے تو اس کو کیا پتہ کہاں کٹ ماننا ہے آپ کی body پر تو یہی بات آ جاتی immigration کے اندر کہ چب تک کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جن میں چب تک کاغذات نہ پڑے جائیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ جی کیا اس کے اندر ہے کس وجوہات کی وجہ سے home office یہ بول رہا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں کبھی کبھی ایک general آپ کو میں indication دے دیتا ہوں کہ جو لوگ appendix FM میں apply کرتے ہیں یعنی کہ جی spouse visa کے لیے صرف 18,600 کی requirement نہیں ہوتی اور بھی کافی requirements جو ان کو پوری کرنی پڑتی ہے relationship ان کے پاس valid visa ہے یعنی تو کیا پتہ visa کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ آپ کے پاس valid leave to remain previously نہیں تھی میں عزیوم کر رہا ہوں تو آپ کو واپس جانا ہے اور اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ appendix FM کی ساری requirement meet نہیں کرتا صرف 18,600 نہیں اور بھی بڑی requirements ہوتی ہیں تو دو چیزیں home office والے دیکھتے ہیں اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز apply ہوتی جس کو ہم exceptions کہتے ہیں تو home office یہاں سے بھی آپ کو visa دے دیتا ہے ورنہ کہتا ہے کہ آپ country چھوڑ کے واپس جائیں and entry clearance لیں جو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو سب سے آسان ہوتی ہے پہلی کہ اگر آپ کی relationship میں کوئی بچہ ہے چاہے آپ کا ہے یا آپ کے spouse کا previous relationship سے and آپ کے parental responsibility ہے اس بچے کے ساتھ اس qualifying child اس کو کہتے ہیں کہ وہ بریٹش ہو بچہ یا اس بچے نیا سات سال گزارے ہوں تو پھر home office exception apply کرتا ہے اور اگر ہم proof کر دیں ایک اور شرط ہوتی ہے کہ جی qualifying child and it is not reasonable for the child to leave the United Kingdom تو home office دیکھا ہے کہ family private life میں لوگوں کو visa دے دیتا ہے پھر کافی لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جن کا کوئی بچہ نہیں ہوتا نہ previous relationship سے spouse کا and they are living together with the spouse or appendix FM کو پورا نہیں کر پاتے تو اس میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی spouse کو کو کوئی insurmountable obstacle ہے یا آپ کو کہ آپ اپنے home country نہیں جا سکتے تو وہ جو insurmountable obstacle اگر home office کی policy دیکھیں تو بڑا clear cut لکھا ہوئے کہ کون سی چار شرطیں ہیں جس پہ ہم insurmountable obstacle کہتے ہیں تو کیا پتہ جب آپ نے apply کیا وف appendix FM نہ meet کرتے ہوں اور بچہ بھی نہ اور home office نے کہا کہ جی spouse میں کوئی insurmountable obstacle نہیں ہے یہ obstacle بھی نہیں ہے واپس جائیں اور entry clearance لیں تو بڑی اور بھی possibilities ہو سکتے ہیں برے خال سے کاغذات پڑے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے لوگ لیکن میں نے اس لئے تھوڑا سا ذکر ان باتوں کا کر دیا کہ it's good to have this knowledge کے کن چیزوں کی بیسس پہ وہ refuse کرتے ہیں اور exceptions کیا چیز ہوتی ہیں بکہ میں نے بہت کیسز دیکھیں یہ exceptions کے اوپر تینکیو سو مچ آپ کے پیشنس کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو جی سلام علیکم والیکم اسلام میرے دو سوالے جی ایک کو یہ کہ میری آلیا کو ہلو جی جی میں آپ کی بات سننا ہوں سر ہا جی ان کو آئے ہوئے یہاں تین سال کا جو ویزہ ہوتا ہے دو منہ ڈھائی سال کا دو منہ ہوئے اور we're planning to go back within two months for six weeks پاکستان میں تو ایک تو یہ ہے کہ کیا کوئی رسٹ اس پر کوئی پابندی تو نہیں ہے اور ان کے پرمنٹ جب apply کریں گے تو اس پر کوئی اس کا اثر تو نہیں ہوگا secondly میں ریٹائرڈ ہوں اور پنشن کریڈٹ پہ ہوں مجھے جو پریسکپشن فری ہیں تو کیا میری وائف کو بھی پریسکپشن اور ڈینٹل چارجز فری ہوں گے on my پنشن کریڈٹ کیونکہ وہ اس پر پاسپورٹ پہ لکھا ہو ہے کہ شی دوزنٹ ہف تو ریزور ٹوپسک فنڈز تو یہ دو سوالے جی میرے پاکستان جانے کا دو منس دو مینے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم سنی ہوں گے ان کی پرمنٹ جب ہم apply کریں یا واپس آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوں گے جان تک پاکستان جانے کی بات کوئی پرابلم نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نومل وزیٹیشن کے اوپر جا رہے ہیں اگر آپ بعد پہ qualifying period کی بھی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک consecutive بارہ مینے میں اگر آپ چھے مینے سے زیادہ consecutively buy رہے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا problem ہوتا ہے یہ جو لوگ دو تین ہفتے یا ایک منت کے لیے بھی جاتے ہیں شادیوں پہ اور باقی چیزیں کرنے کبھی لوگ دو دو مینے summer holiday سے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ ایک normal vacation ہے وہ دے وانٹو میک شور کہ آپ کا جو home ہے وہ UK ہے اور وہ سمجھتے ہیں اگر آپ any 12 month period کے اندر consecutive 180 days سے زیادہ بائے رہے ہیں تو شاید آپ نے اپنا home change کر لیا اور اس کے بھی اگر آپ پروف کر دیں کہ جی ہم یہ تو تھے دو تین مینے کے لیے حالات ایسے ہو گئے illness یا کوئی family میں خدا خاصتہ ایسی چیز ہوگی یا کوئی پروبلم آپ کو کریٹ نہیں کرنا چاہیے ہونا چاہیے اس بات سے جہاں تک دیکھیں پینشن کی بات ہے I do not know پینشن کا بکوز آپ کی سٹیٹ پینشن ہے I do not think اپنے سپاوس کو سٹیٹ پینشن کے اندر ڈال سکتے ہیں بکوز ان کا اپنے میرٹ کے اوپر ای 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 چیز کا علم نہیں ہے تو میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا I don't want to give you wrong information تو می بھی اگر آپ رابطہ کر لیں میں چیک کر کے بتا دوں گا لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں آپ کی ایج کی وجہ سے آپ کو دوائیاں فری ہیں جب ان کی باری آئی گی ان کا الگ ای 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 کو فری دوائیاں ہو but I do not know much about this تو میں اس پہ معذرت خواہ ہوں آپ سے مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے of course بریک کے بعد میں کچھ اور کالز لوں گا there is an e-mail at the bottom of the screen لیکن میں ہاتھ کھڑے کر کے پہلے سے آپ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی سوال مجھے ای-mail پہ کرتے میں آپ کا جواب نہیں دے پایا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں because میں پوری کوش کرتا ہوں کہ جتنا maximum میں جواب لوگوں کو دے سکوں ای-mail پہ دے دوں لیکن of course میری بھی limitations ہیں ٹائم کی تو اس لئے اگر میں نہیں کسی کو بھیجتا جواب سوشل میڈیا پہ شو کو ضرور فالو کیجئے because thank you so much آپ سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہمارے لئے بھی اچھی بات ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اور سے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو ایسے سوال کے بھی جواب ملتے جو آپ پوچھ نا چاہہے بات ایمیل پہ آپ مہی طرح سے کوئی جواب نہیں ملتے بریک پہ ہم چلیں گے بریک کے بعد میں آل کال سوشل ہوں گا دیکھ بل بھی ہر آس سیشن تین کی بلکم باک 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 آگل کالر کی طرف چلتے آس لیکم ہلو آس لیکم دارگ بھائی آل لیکم اسلام بھائی دارگ بھائی میں دو کوششنگ کرنے تے آپ سے میں نیشنلٹی پی کی تھی 4 دسمبر 2018 کو ٹھیک تو جو میں بکلت پی تھی تو اس کے اوپر لکھو رسیب کرے یا نیشنلٹی چیک سرورس رسیب کرے آر لکھا آر لکھا اب میں نے نیشنلٹی چیک سرورس کے تھر اپلائی گیا تا 4 دسمبر کو اپلائی گیا تھا اور 6 دسمبر 2013 کو 5 فیر بیک میں پاک سان گیا تھا ٹھیک تو لیکن میری نیشنلٹی چیک سرورس کوئی افریک تو نہیں ہوگا کیونکو میں ٹربل کیا تھا میں سیکس دو سمجھ کیا تھا مجھے بھی یاد نیشنلٹی پولیسی برای جو آپ بول رہے یہی ہے کہ چیکنگ سرورس کرو تو دیت اپلیکیشن جز دن چیک سرورس ہو رہی اور جو آپ دوسری بات کرے وہ پوستل کیا جب ہوم آفز رسیب کرے یا نیشنلٹی چیک سرورس رسیب کرے یا وہ گورنمنٹ کے اپورٹیز جی میں بالکل آپ کی بات سے دیکھیں جو آپ پہلے جو سیکنڈ بات کرے تھے وہ پوستل اپلیکیشن جو لوگ پوستل اپلیکیشن کرتے ہیں وہ بھی دیٹ اف پوستج ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ اف اپلیکیشن ناٹ یا جز دن ان کو ملے یہ پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں بکرز کافی کیس میں دیکھے لوگوں کو تھوڑی مس انڈرسٹین ہوتی ہے جو آپ کی پوستج کی ہے جو اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اس تاریخ کو آپ یوکے میں تھے that should not be a problem اور اگر آپ اس چیز کو نہیں بھی دیکھتے اگر آپ کی پوستل 4th کو ہوئی ہے تو date of application 4th ہوتی ہے نہ جز دن پوستل applications کی بات ہوتی لیکن پوستل application تو ویسے بھی نہیں کی آپ نے checking service کی جو آپ دوسری بات کریں کہ جب ان کو ملے وہ صورت میں ہوتا ہے جب آپ courier service استعمال کرتے ہیں تو جس دن courier drop کرتا ہے آپ که کاغذات home office کو that is the date of your application so وہ تھوڑا میں آپ کو confusion دور کر دوں thank you so much آپ کی call کی but it seems جس طریقے آپ نے بولا ہے it should be all right but I wish you all the best thank you so much آپ کے call کی بھائی اگلے کالر کی طرف مسلم marriage کر لی تو اپنا ہمارا بچہ کوئی نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اس نے بتایا وہ بھی overstay ہے تو اب سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں میں نے کہا چلو کنسلٹ کرتے ہیں یہ کیسے کچھ ہو سکتا اس پر ہم دونوں کا دیکھیں سر میں آپ کو ایک آرز کروں کہ میں بندہ یا بندی بٹ ونیسے بندہ فیمیل اور میل میرا اپنا انداز بولنے کا کہ آپ ان سے جا کے ڈسکس کریں اپنا کیس اس شو کا فرمیٹ اس ٹائپ کرنہی ہے کہ میں آپ کو کوئی اڈوائیس دے سکوں اور انفرمیشن یہ ہے کہ پلیز آپ کسی کمپیٹن پرسن میری کوئیری ہے ٹیر ٹو جنرل سپانسرشپ سرلیتی بلکل بولو یار میرکوک امپلائر نے ٹیر ٹو جنرل سپانسرشپ دیا اس کے بیسی میں یوکی آگیا جس دے پر میرا جوائن ہونا تھا اس دے پر ان لوگ نے جوائن نہیں دیا ریزن دے سیٹ کی ان کو کوئی کمپنی مجھے یہ جانا تھا کی جو یہ چین جو سپانسرشپ ہے میرا پہلا امپلائر جو تیر ٹو جنرل سپانسرشپ جو میں آویل نہیں کیا لیکن آیا لیکن جوائن نے کیا ناو دے اپلائنگ فر ان ریزن ریزن خواست فرمی تو اس میں چیلنج سو نہیں ہے تینک کیو بات یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے کیا آپ کی اپلیکیشن کا کیا چیئے کرنی پڑتی ہیں کوس کے بارے میں کوئی پرابلم تو نہیں تھی کیا پر کوئی آف تو اپلائی نہیں ہوتا اگین میں نے بولا بڑی پسیفک جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جا کے کسی کے دفتر میں ایڈوائیس لینی چاہیے دو تین اور سوال ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھنے پڑتے ہیں رینڈم لی میں انفرمیشن دینے کے لیے آپ کو ایک پی پسیفک بات نہیں بتا سکتا ہے تو میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ کسی لیے پھر پرشان نہ ہو take a step back and wait for the home office decision because now آپ نے application already ڈال دی certain applications کے اندر آپ update کر سکتے ہیں home office کو certain information جو بڑی relevant applications سے جس کچھ عرصہ پہلے کسی فون آئے کہ جب نے application ڈالی تھی بچے 7 year کا ویزا نہیں تھا بیچ میں مل گیا تو of course a child is a qualifying child یا اگر نہ بھی بچے کو ویزا ملتا ہوتا the child is a qualifying child تو وہ update کرتے ہیں but یہ جو day two والی applications ہوتی ہیں جن کو ہم point based system application بولتے ہیں یہ بڑی straight forward ہوتی ہیں because اس میں certain points ہیں جو آپ نے score کرنے ہوتے ہیں apply کرتے ہوئے تو وہ بڑے آپ سمجھ لیں straight forward applications ہوتی ہیں اس میں کوئی complication ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی خطشات ہیں you are a bit worried so i am very surprised کہ آپ کے legal repnios وقت آپ کے یہ خطشات دور نہیں کیے and if you still have some concerns تو پھر میرے خیال سے آپ کسی competent person کے دفتر میں جائیں discuss کر لیں کہ دیکھیں جی مجھے یہ concerns ہیں but most likely ہر کوئی مرگے بولے گا کہ جی home office کے decision کا wait کر لیں and پھر we can file لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے cost میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ پھر employer کے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ نیا cost issue کر کے دیتے ہیں and you're a bit stuck there but better یہ کہ کسی کے دفتر میں جا کے very specific information ان سے advice لے لیں that will be good for you thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم والیکم السلام سر دو تین question کرنے تھے regarding ILR indefinitely leave to the men میری missis یہاں پہ دس سال پہلے آئی تھی student visa پہ پچھلے پانچ سال سے وہ spouse visa پہ میرے میرے پاس British passport ہے on base of 10 years long residency اور میرے دونوں بچوں کے پاس بھی British passport ہے میری missis کے دس سال پورے ہو جائیں گے یہ فروری میں legally 10 years sorry end of February اور اکٹوبر میں ان کے پانچ سال پورے وجہیں گے spouse visa کے تو ہمیں یہ پتہ لگا تھا کہ naturalized بھی آپ فوراں apply کر سکتے ہیں اگر آپ کی فیملی کے بار British passport تو کیا دونوں صورتوں میں کہ وہ indefinite apply کرتی ہیں تو وہ فوراں naturalized apply کر سکیں گے یا spouse visa کے route کے بعد وہ apply کر سکیں گے ایک سال اور دوسرا یہ کہ اگر indefinite long residency پہ apply کرتے ہیں کیا اس پہ counter service اور اگر ہم پوست کرتے ہیں تو کتنا عرصہ لگ جاتا ہے بائی پوست رسیب ہونے میں مطلب کے جواب آنے میں کیونکہ اس کا کوئی ایسا complicated case ہے نہیں straight forward چیزیں ہیں تو آپ کیا guide کریں گے کہ spouse visa کا wait کریں جب اکٹوبر میں اس کے پانچ سال پورے ہوں پھر indefinite apply کریں ہیں یہ 10 years job فروری کے انڈ میں ہو رہے ہیں پھر apply کریں okay thank you sir دیکھیں sir میں دو لوگوں سے request کرتا ہوں یہ میں آپ کو بھی بولوں گا regardless of ان کا کیا case ہے کہ اگر آپ settlement application آپ کی بنتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو کریں don't wait it out and second میں لوگوں سے request کرتا ہوں کہ اگر آپ settlement کر رہے ہیں not for extensions I don't care لیکن اگر آپ settlement ڈال رہے ہیں تو ہمیشہ اگر آپ کے پاس premium service available ہے تو premium service کریں because settlement is your last application اور اگر آپ premium service کر سکتے ہیں کہیں سے پیسے borrow کر لیں یقین کریں ایک بہت بڑا بوجھ سر سے ہٹ جاتا ہے because آپ کو settlement مل جاتی ہے and you can move on with your life تو please جو بھی ان کا پہلے بنتا ہے settlement کا اس کو apply کریں اور premium service دونوں پہ جو set em ہے اس پہ بھی ہے and جو settilar ہے اس پہ بھی premium service ابھی تک available ہے تو please go ahead جو پہلے بنتا ہے اس کو apply کریں premium service avail کریں ایک دفعہ جب ان کے پاس settlement آ جاتی ہے چاہے وہ spouse visa سے ہو set em سے ہو چاہے وہ long residence سے ہو اس کے بعد جب وہ naturalization apply کرتے ہیں تو وہ پھر five year route یا three year route کے اوپر apply کرتے ہیں اور اس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا spouse british ہے یا نہیں because اگر آپ کا spouse british ہے تو آپ کو ایک اور سال indefinite کے بعد qualifying period کا wait کرنے کی ضرورت نہیں آپ immediately naturalization ڈال سکتے ہیں and it is irrelevant کہ آپ نے tenure پہ کیا تھا یا spouse visa پہ کیا تھا because naturalization کے الگ قانون آپ پہ apply ہوتے ہیں ایک دفعہ جب آپ کو settlement مل جائے so جب آپ settlement ڈالتے ہیں they look back and see آپ نے کس basis پہ settlement ڈالی اور اس basis پہ آپ کو دیتے ہیں اور جب آپ naturalization کے لیے apply کرتے ہیں they look again نیسے ریسے کہ آپ کس basis پہ کریں five year route یا three year route جہاں تک بات ہے same day کی go for the same day بہتر ہے بوجھو تر جاتا ہے if you can afford کچھ لوگوں کچھ لوگوں کتنے زیادہ family members ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مڑکے کہ ہم تو same day ford ہی نہیں کر سکتے تو میں ان کو پھر یہ request کرتا ہوں کہ جو main bread earner ہے family میں جو پیسے کمار ہے ان کو کم از کم same day کرنے دیں بہت زیادی بہت زیادہ job prospects آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں indefinite stem کے ساتھ thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں hello السلام علیکم والیکم السلام یہ کیا رہا ٹھیک ہے بالکل میں خیریت سے thank you so much آپ میرا question یہ ہے کہ میں یہاں پہ students آیا ہوں 31st of january کو میرا ویزا لگا اور میری last date تھی 4th of february تو مجھے پاسپورڈ ملے 4th of february کو سیم نائٹ کو میں فلائٹ کر کے آیا ہوں جب میں یونیورسٹی گیا ہوں آفٹر ٹو ڈیز لائک 7th of february اور یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہم آپ کو انڑول نہیں کر سکتے ویزا میرا لگا ہوا ہے اور میں یوکے میں میرے بڑی پرابلم بن گیا کہ یونیورسٹی سہیں کہ گو بیک تو پرابلم یونیورسٹی کیوں کہہ رہی آپ رول نہیں کر سکتے ہیں انہیں کہ آپ کی 4 لائس لیڈ سٹار ڈیڈ 4 تھی اور آپ لیٹ آئیں بڑی مہربانی آپ کی دیکھیں میری خیال سے آپ کے ساتھ وہ جو بہت سارے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے میں عزیوم کہا رہا ہوں بکرز یونیورسٹی بہت سٹرکٹ ہوگی اس ملک کے اندر بکرز ہوم آفیس نے چب سے فیو یرز بیک دو ایک یونیورسٹی کو سسپینڈ کی اور ان کا اتنا مسئلہ بنائے کہ اب ساری یونیورسٹی چوکس ہوگی ہیں اور انہوں نے اتنے اپنے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ جو فی اگریمنٹس ہوتے ہیں اتنے ہارڈ کر دی ہیں کہ ان کی مرضی ہے اب آپ کو میں پاس وہ سٹوڈنٹ بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ پلیجنیشن کی انہوں نے کہا جاؤ جی واپس جاؤ سارے پیسے ٹرم کے پورے رکھ لیے تو بڑا آپ سمجھ لیں کہ آپ بڑے لور انڈ پہ ہوتے ہیں انیورسٹی کے خلاف تو کیونکہ آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ساری سپانسرشپ انیورسٹی کے اوپر ہے اور اگر اس کو ویڈراؤ کل لیتے ہیں آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے ہیں ہوم آف اس کہے گا کہ یا آپ کوئی نئی یونیورسٹی پکڑ لیں یا آپ واپس چلے جائیں اور زیاری بات ہے نئی یونیورسٹی میں جائیں گے انہوں نے تو آپ کے شاید پیسے واپس نہیں دینے آپ دوبارہ سے 12-13000 پاؤنڈ پورے کریں نئی یونیورسٹی کے لیے تو بہتر یہ ہے خرچہ آئے گا آپ کو واپس جانا پڑے گا اور پھر آنا پڑے گا جو یونیورسٹی بول رہی اسی کو فالو کریں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو آپ کوٹ میں جا کے خلاف کیس کریں بندہ کہتا ہے میں کوٹ میں میں آجاتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بہت زیادتی ہے یقین کریں جو جب ہم آفیس سسپین یا ریوک بھی کرتا ہے کالجز کو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کے لیے بکہ سٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہے کالج کیسا تھا سٹوڈنٹ تو ہم آفیس کی مور کی وجہ سے اس کالج میں گیا کہ جو آفیس تین کالج یونیورسٹی ہائیلی ٹرسٹی پھر ایک دم بند کرتے ہیں یا کوئی پروبلم ہوتی یا سٹوڈنٹ کو مددگار چھوڑ دیتے ہیں اور ایمپیز کے پاس جب سٹوڈنٹ جاتے ہیں کوئی ان کی ہلپ نہیں کرتا ای میرے خیال سے یونیورسٹی نے اس کو بولا ہے اس کو فالو کریں بکز what you don't want to do is کہ کل یونیورسٹی نیا کیسی آپ کو issue کر کے نہ دے بات کریں رکیوپنٹ آفیسر سے یا جو ویلفیر آفیسر یونیورسٹی can see what they can do for you but follow جو ایڈویس آپ یونیورسٹی دیتے ہیں کہ آپ کے پیسے ادھر بھسے ہوئے at the same time مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے show کا time ختم ہوا اگر میں کسی کے call نہیں لے سکا I do apologize but thank you so much آپ کال کرتے ہیں show میں یقین کریں I am so grateful to you because as usual میں تھوڑا جلدی آجاتا ہوں شو کیلئے یقین کریں چار چار پانچ منٹ پہلے سے فون بجنے شروع ہو جاتے and I do apologize اور پھر مجھے بہت heart felt messages آتے ہیں بعد میں جو لوگ social میڈیا پہ بھی show کو دیتے تو I think it's time کہ میں خود اور ٹیم کی طرف سے بہت grateful ہوں آپ کا because it's really great کہ جب لوگ appreciate email اس وقت آ رہی ہے please اس پہ اپنا کوئی سوال ہے جو میں نہیں جواب دے سکتے بھیج میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں I do apologize کیونکہ مجھے کبھی کبھی اتنی high volume emails آتی ہیں میں ہر ایک جواب نہیں دے سکتا and I do request you کہ please social میڈیا پہ شو کو follow کیا کرے اب آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی اپنا خیال رکھیں اور دو میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں ایک تو request یہ خیال ہے اگر آپ یہ legal ہیں اگر کچھ لوگ illegal بھی ہیں لیکن ان کے doctors ہوتے تو اپنا جا کے medical check ضرور کروائیں اپنا blood pressure blood blood وغیرہ باکی ساری چیز چیک رہے سیتیابی آپ کے لئے stresses لوگ لیتے ہیں اپنا ایک طرح سے well man check کروائے کریں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے اس کے علاوہ پلیز میرے پر کوئی فتوہ جاری نہ کر دیں کل ویلنٹائن ہے کوئی بناتا ہے نہیں بناتا ہے but it's a good day کہ آپ اپنی wife کو appreciate کریں اپنے loved ones کو appreciate کریں تو do do something special for your loved ones tomorrow thank you so much اللہ حافظ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے